تیزی سے بدلتی اس دنیا میں کیا ہم وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں؟ لیٹ نائٹ شو میں ہم پاکستانی امریکن اور پاکستان میں بسنے والے ہم وطنوں کے سیاسی اور سماجی مسائل پر بات کرتے ہیں موٹیویشنل سنگل ٹاک، تنزیہ شائری، بک رویو، انویسٹیگیٹیو ریپورٹس ایف بی آئی پاکستانیوں کو شک کے نگاہ سے کیوں دیکھتی ہے؟ پاکستانی امریکہ میں ہر فیلڈ میں ممتاز مقام کس طرح حاصل کر لیتے ہیں؟ امریکن پولٹکس میں پاکستانیوں کا بڑھتا ہوا کردار پاکستانی امریکن کی نئی نسل کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستانی امریکن مذہب پسند ہے یا انتہا پسند؟ امریکن میڈیا، تھنگ ٹینگز اور عام امریکی شہری ہمارے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ آپ یہ سب جان سکتے ہیں ہمارے ساتھ لیٹ نائٹ شو وید فائک صدیقی این این الحاق اسلام علیکم ناظرین اور ہمارے ساتھ لیٹ نائٹ شو وید فائک صدیقی این 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 الحاق ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات ہونے والے ہیں اب یہ انتخابات کتنے منصفانہ ہوں گے؟ اس کا ہمیں کوئی علم نہیں عوام الناس کو ان سے کیا فائدہ ہوگا یہ بھی ہم نہیں جانتے کیا یہ واقعی ہمارے مسائل کا حل رکھتے ہیں؟ یہ بھی ابھی نہیں پتا ان تباہم سوالات کا حتمی جواب تو شاید کوئی بھی نہ دے سکے مگر ہم نے اس سلسلے میں کچھ پہلوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی رپورٹ سنگل ٹاک ویک اپ کال بائی فائک صدیقی الیکشن ایک بہت خوبصورت لفظ ہے اور پاکستان میں الیکشن کا وقت بہت قریب آ گیا ہے جلد ہی آپ کے دروازے پہ کچھ لوگ آ کر نوک کریں گے اور آپ سے آپ کا ووٹ طلب کریں گے کہتے ہیں کہ غریب رشتدار اور سیاستدان وقت پڑھنے پر ہی دروازہ کھٹ کٹ آتے ہیں اس میں کوئی برائی تو نہیں لیکن اس بات سے ہوشیار رہیے گا کہ شکاری شکار کے بعد اور سیاستدان الیکشن سے پہلے بہت جھوٹ بولتے ہیں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ کون آپ سے سج بول رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے پاکستان میں ہونے والے الیکشن کیا ہمارے مسائل کا حل ہیں آج سے پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں اس نے ہمارے کون سے مسائل حل کیے ہیں مجھے امریکی صدر تھیوڈو روزویل کا ایک سینگ یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی کنٹری میں جہاں پہ دو سے زائد سیاسی پارٹیز ہوں وہاں پہ الیکشن اس ملک کو کسی بھی قسم کی سینس آف ڈائریکشن نہیں دے سکتا کیونکہ ان پولٹیکل پارٹیز کے نام تو الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ان کے پرنسپل اور اوبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح ایک جیسے ہوتے ہیں جس طرح مٹر کی پھلی میں دانے ایک کے بعد ایک رکھے ہوتے ہیں پاکستان کی مثال لے کے دیکھئے کہ یہاں کی اگر دو بڑی پارٹیز کا آپ موازنہ کریں تو ان کے صرف نام الگ ہیں خواہش ایک جیسی ہے اوبجیکٹ ایک جیسا ہے ان کے مالی حالات لیڈروں کے ایک جیسے ہیں اور ساری چیزیں ایک جیسی ہیں پاکستان میں الیکشن وہ نتائج کیوں نہیں برامت کرتے جس کے باعث ملک میں کچھ چینج آئے چینج اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے ملک کی 80% پاپولیشن جو ہے وہ گاؤں اور دیہاتوں میں ہیں مور دن می بی نوٹ مور دن 20% لوگ جو ہیں وہ شہروں میں رہتے ہیں شہروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا ووڈ بھی لسانیت عذبیت فرقہ بندی ذات برادری کے نام پہ تقسیم ہیں اور 80% لوگ جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے ووڈ پر اس علاقے کا چودری وڈیرہ سرمایہ دار جاگیر دار جو ہے وہ قابض ہے ویسٹ میں جہاں سے ہم نے جمہوریت کو لیا اور اس کو ہم بہت ڈیوائن گائیڈنس سمجھتے ہیں وہاں پر 95% لوگ تعلیمی آفتہ ہیں یہاں پہ ووٹر کا دماغ جو ہے وہ بالکل آزاد ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے یہاں کا ووٹر اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی اور اپنے ملک کی تقدیر ڈیسائٹ کرتا ہے ہمارے ملک میں ووٹر نہیں بلکہ ووٹ کاؤنٹ کرنے والا ڈیسائٹ کرتا ہے کہ کونسا کینڈیڈیٹ جیتے گا ذرا اس فرق کو دیکھئے سچائی کے ساتھ اس کا جائزہ لیجئے ہمارے مہاں جمہوریت کا اور الیکشن کا فائدہ وڈیروں کو ہے جاگرداروں کو ہے سرمایہ داروں کو ہے کہ وہ الیکشن کے ذریعے پانچ سال کے لیے آپ سے آثنٹک سرٹیفکٹ لے لیتے ہیں کہ وہ مزید پانچ سال آپ کی گردنوں پر بیٹھے رہیں گے عام عوام کو کیا فائدہ پہنچا آج تک میں جمہوریت کی نفی یا ڈکٹیٹر شپ کی ہمایت نہیں کر رہا ہوں لیکن ان حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے کہ الیکشن سے آج تک پچھلے الیکشن سے ہم کو کیا فائدہ پہنچا اس الیکشن سے ہم کو کیا فائدہ پہنچے گا اور وہ پاکستانی دانشور جو یہ کہتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ اگر الیکشن ہوتے رہیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے آج سے ساٹھ برس پہلے جب الیکشن ہوا پھر اس کے بعد جتنے الیکشن ہوئے وہی ایک ڈاکٹرین ہے ایک خاص لوگ ہیں جو منتخب ہو کے آتے ہیں صرف تھوڑے سے نام اور چہرے بدلتے ہیں سرمایہ دار جاگیدار وڈیرے وہ جیتے ہیں یا ان کا داماد ان کا بیٹا ان کی بیٹی منتخب ہوتے ہیں اور وہ اگر بہار سے تعلیم بھی حاصل کر کے آ جائیں تو بھی ان کی سوچ جو ہے وہی جاگیدارہ نہ ہوتی ہے وہ اپنی زمینوں کے حفاظت کرتے ہیں ان کو عام عوام سے کیا سروکار ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب فلاں گاؤں میں ایک چودری صاحب جو وہاں کے بہت بڑے چودری ہیں ان کے مقابلے میں ایک کمزور لیکن پڑھا لکھا شخص ایک غریب شخص الیکشن جیت گیا تو آپ مجھے دیوانہ نہ کہیں لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ اور آپ صحیح کہیں گے کیوں ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہمارے ہاں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہی لوگ جیتے آئے ہیں اور وہی لوگ جیتے رہیں گے اب اس مسئلے کا حل کیا ہے کیا ہم الیکشن کا بائیکار کر دیں کیا کریں آج پاکستان میں ہونے والے الیکشن میں امریکہ کا بھی بہت زبردست انوالمنٹ ہے دوسری قوتیں بھی اپنا انوالمنٹ رکھتی ہیں پاکستان کے عوام کو ایک سلوگن دیا جا رہا ہے کہ روشن خیال قیادت جو ہے اس کو منتخب کیجئے اعتدال پسندوں کو منتخب کیجئے کیا کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ کون روشن خیال ہے اور کون روشن خیال نہیں ہے نہیں جناب ہمارا کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے جو حضرت علامہ اقبال نے ہمیں بتایا تھا آپ نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم اس الیکشن میں بندوں کو تولیں کردار کو دیکھیں اگر کوئی صاحب کردار شخص ہوگا تو وہ یقینا روشن خیال ہوگا اور اگر کرائیٹیریا یہ رکھ دیا گیا کہ روشن خیالی اگر کرائیٹیریا ٹھہری تو اس میں بہت بہت زیادہ روشن خیال لوگ بھی آ جاتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جس جگہ بھی رہتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی کینڈیڈیٹ آئے چاہاں اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو آپ یہ دیکھئے کہ اس کا کردار کیا ہے آج تک اس کا کردار معاشرے میں کیا رہا ہے کیا اس کے ہاتھ خون سے رگے ہوئے ہیں کیا اس کی جھولیاں جو ہیں وہ رشوت اور پیسے سے بھری ہوئی ہیں کیا وہ وعدہ خلاف ہے اگر وہ آپ کے کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے وہ صاحب کردار ہے تو اسے ووٹ دیجئے اسے منتخب کیجئے اور پاکستان کے بقا کے لیے غریبوں کی بہتری کے لیے آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اب پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوں تو پاکستان کے لوگ کوشش کریں کہ صاحب کردار لوگ جو ہیں ان کو منتخب کیا جائے خواتین و حضرات ہم ہر ہفتے ایک نئی کتاب کا تعریف آپ سے کراتے ہیں اس تعریف کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر متعلق کا شوق پیدا کرنا متعلق کرنا ایک اچھی عادت ہے اس سے علم اضافہ ہوتا ہے جنرل نالج بڑھتی ہے آپ کے اطراف میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا آپ کو علم ہوتا ہے جو کتاب آج ہم آپ کو انٹروڈیوز کرانے والے ہیں